ہی اسلام علیکم دوستو میں ہوں زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں اول اردو ٹپس تو آج کی ویڈیو فرنس ریلی میں بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ویڈس ایپ کی بہت ہی کمال کی ٹرک بتانے والا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک بہت ہی امیزنگ قسم کے ایپ کے بارے میں بتانے والا ہوں تو اگر تو فرنس آپ لوگوں کا موبائل یہاں پر بہت ہی سلو چلتا ہے آپ کے موبائل کی سپیڈ بہت سلو ہے اور آپ کو موبائل وہاں پر لیک بھی کرتا ہے تو آپ اس ایپ کو جو ہے لازمی اپنے موبائل میں انسٹرول کر کے رکھیں اور سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں کہ ویڈس ایپ کی اس ٹرک کی تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے موبائل پر ویڈس ایپ پر کوئی بھی پکچر یا ویڈیو سینڈ کرتا ہے اور آپ لوگ وہاں پر نہیں چاہتے کہ کوئی بھی دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کو دیکھے تو اس کے لیے ایک بہت اکمال کی ٹرک ہے سمپلی آپ نے آجانا اپنے ویڈس ایپ میں مال لیں کہ یہ بندہ ہے کوئی بھی آپ کو جو ہے پکچر یا ویڈیو سینڈ کر رہا ہے اور آپ لوگ نہیں چاہ رہے کہ یہ کوئی دوسرا بندہ دیکھے تو سمپلی آپ لوگوں نے وہاں پر کرنا کیا ہے بیک کر کے واپس آجاتا ہوں اسی بندے کے یہاں پر سائٹ پہ جو آئیکن ہوتا ہے پکچر والا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آئی بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد میڈیا ویسی بیلیٹی پہ کلک کر دیں اور یہاں پر ڈیفالٹ میں ییس لکھا ہوگا آپ نے یہاں پر سمپلی نو کر دینا ہے نو کرنے کے بعد اوکے کر دیں اتنا کام کرنے کے بعد یہاں پر آپ بیک کر کے واپس آجیں اور یہاں پر اب کوئی بھی آپ لوگوں کو پکچر یا ویڈیو سینڈ کرے گا تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس کو دیکھ نہیں پائے گا تو اسی طرح دوبارہ میڈیا ویزیبیلیٹی میں آئے اور یہاں پر آپ لوگوں نے اسے دوبارہ ڈیفالٹ کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ اس کی دوبارہ سے پکچر اور ویڈیو جو ہے وہ دیکھ پائیں گے یہ تو ایک بہت اکمال کی ٹرک ہوگی آپ لوگوں کے لیے وارس ایپ کی یہاں پر کوئی بھی آپ لوگوں کو ایپ لوگ کر یا کوئی بھی ایسا ایپ انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ سمپلی اس ٹرک کی مدد سے آپ کوئی بھی پکچر یا ویڈیو کسی بھی بندے کی دوسروں سے ہائٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کا موبائل بہت سلو چلتا ہے لیک کرتے تو آپ لوگوں نے اس ایپ کو جو انسٹال کرنا ہے اس ایپ کا لنک کہاں سے ملے گا پہلے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں جس طرح یہاں میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس سے تھوڑا سا نیچے ہیں کہ یہاں پر فرس لنک ہوگا وہاں سے آپ نے اس ایپ کو انسٹال کرنا ہے اور یہاں پر کلک کر کر ایک ویڈیو کو لائک کر دیں ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل پر کلک کر کر اور آل پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور یہاں پر تھوڑا سا نیچے ہیں اور یہاں پر کومنٹ باکس میں لکھیں اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ نے تھری لائنز پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر کافی آپشنز ہیں لیکن سب سے کام کی جو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آپ نے آ جانا ہے یہاں پر سسٹم کلینر پر اور یہاں پر اوپر اس جگہ پر کلک کر دیں تو یہ تھوڑی سی پروسیسنگ کرے گا جتنے بھی ہیڈن کیچڈ فائل ہیں جو کہ فضول فائلز ہوتی ہیں آپ ڈیلی بیسیس پر اپنے موبائل کو یوز کرتے ہیں تو بہت کچھ جو ہے بیک گراؤنڈ پر ہی کٹھا ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اس کو جو ہے وہ کلیر کر دیتا ہے اور بہت ہی وہاں پر سمود آپ کو موبائل جو ہے رن کرتا ہے یہاں پر ڈیلیٹ پر کلک کر دیں اور پھر ڈیلیٹ پر کلک کر دیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس نے ساری اس ٹائپ کی جتنی فضول فائلز تھی وہ آپ کے موبائل سے جو ہے ڈیلیٹ کر دیں اسی طرح آپ نے پھر سیکنڈ آپشن پر آنا ہے ایپ کلینر پر اور پھر اسی جگہ پر اوپر اس جگہ پر کلک کر دیں اور جتنے بھی آپ کے موبائل میں ایپ سے ان کی بھی بیک گراؤنڈ میں جو جو فائلیں رن کر رہی ہوتی ہیں یا فضول میں آپ کے موبائل کی سپیس کو یوز کر رہی ہوتی ہے یہ ان کو جو ہے کلین کر دے گا جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سارے ایپس آپ کے یہاں پر آگے سمپلی آپ نے ڈیلیٹ پر کلک کرنا ہے اس طرح سے آپ کے موبائل کی سپیس جو ہے پہلے سے بہت ہی امیزنگ ہو جائے گی آپ کے موبائل میں ڈبلیک ایٹ جتنی فائلز ہیں انہیں بھی یہاں سے آپ کلک کر کر جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس نے ڈبلیک ایٹ یہاں پر پکچرز ویڈیوز فائلز جو بھی آپ کے موبائل میں دو دو ہوں گی سیم والی اس نے یہاں پر جو ہے وہ ساری نکال کے دے دیں تو آپ خود سے جو یہاں سے ڈبلیک ایٹ فائلز کو جو ہے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی کمال کا ایپ ہے اس کو لازمی اپنے موبائل میں رکھیں اور یوز کریں اسے آپ کا لنک مل جائے گا ویڈیو کے نیچے ڈسکر اپشن میں ویڈیو کو لائک مارتے جائیں چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل کی اپشن کو لازمی کلک کریں تو دیکھتے رہیں سیکھتے رہیں نئے نئے چیزیں